اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے پروگرام ڈاکس ٹاک پولیٹیکس اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسنیان جاوید ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم انڈ ویلکم والیکم اسلام صاحب جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ کے پاس آج بتانے کو بہت کچھ ہے ہمارے لئے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہانی ہے اب یہ ایک ancient tale ہے اور بہت مشہور ہے لوگ جانتے ہیں the emperor has new clothes یعنی شہنشاہ کے نئے کپڑے کہانی کچھ اس میں اب اس میں ہم نے column لکھا ہے میں وہ چلے اسے publish ہونے سے پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں نے اپنے اسے کچھ نہیں اس میں ہے میں نے صرف ایک ایڈیشن کیے دو تھگ تھے اور وہ اپنی وہ تھگ بازی میں اتنے مشہور ہو گئے کہ اب ان کا کاروبار وہاں پر صحیح چل نہیں رہا تھا تو انہوں کہا کہ چلو یہاں سے کوچ کرتے ہیں کوئی اور دنیا تلاش کرتے ہیں وہاں جا کے اپنا کاروبار چمکاتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے بہت لمبا سبر طے کر کے وہ ایک جگہ پہنچے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے انہیں پھر آگے اپنے خوبصورت جھیل نظر آئی اس جھیل کے پار ایک شہر تھا انہوں کہا یہ تو بہت اچھی جگہ لگ رہی ہے یہاں جا کے کشمت آزم آتے ہیں تو پہنچے وہاں پہ تو پتہ چلا کہ اس جگہ کا نام ہے وونہ بی آباد یعنی وہاں پہ بستے ہیں وونہ بی آباد وونہ بی آباد ہاں جی وونہ بی آباد اچھا واہ واہ اچھا تو وہاں پہ جا رہے اسلامباد کی طرف تو نہیں پتہ نہیں سر وہ میں نے تو ایک تصوراتی ایک وہ ایک وہ مجھے 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 انسپریشن ملی وہ میرے فیوریٹ آہ رائٹر ہیں آہ آرکے نارائل تو ان کی ہر کہاں ایک تصوراتی شہر میں وہ ہوتی ہے اس کے نام انہوں نے مالگوڑی رکھتا تھا مالگوڑی ایکزسٹ نہیں کرتا ہے نہیں اور اسلامباد ایک ایسی تیرٹری ہے وہاں پہ ہر آدمی کے ہر وقت خیال میں یہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم بھی وزیر آزم ہوں گی نا ہو سکتا ہے خیر میرا تو خیر بلکل ایک تصوراتی اس میں اس میں ٹاؤن ہے نا اب ظاہر ہے فکشن لوور فکشن رائٹر تو پھر اتنی اجازت تم مجھے دیں کہ میں ایک بات ہے تصوراتی تصوراتی یہ کہرہ بات کرلوں لیں ضرور پہنچے دونوں تھگ وہاں بھی آباد بہت ہے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ماملکت کی سج سالہ تقریبات ہونے والی اور جو موظم ہیں وہ انہیں نئے کپڑے سے میں وہ مطلب وہ زرک برک لباس پہننے کا وہ مطلب ایک فیشن آئیکون ہے وہ 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 جو شنشاہ موظم ہے یعنی ریاہ انہیں ان کے فیشن فالو کرتی ہے یعنی وہ اس قدر دلدادہ ہیں اچھے کپڑے پہننے کے یعنی اگزوٹک کپڑے ہیں اچھا ہاں جی تو اب ان دو ٹھکوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی شہنشاہ صاحب کے یہ مزاج ہیں اور وہ ان کے شوق ہیں کپڑے پہننے کے وہ تو وہ خود کو درزی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور سائی حاصل کرتے ہیں کسی طرح کوشش کر کے کہ شہنشاہ کے سامنے کہ ہم ڈریس میکرز ہیں تو شہنشاہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اچھا بھئی تو بتاؤ کیسے کپڑے بنا سکتے ہیں انہوں کہا جی ہم تو مطلب ایسے نایاب کپڑے آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں دنیا میں کسی نہ دیکھے نہ سنے انہوں نے کہا جی ایک تو وہ بہت نیچرل میٹیریل کیوں ہوں گے یعنی اس میں کسی بھی قسم کا انیچرل دھاگا بھی نہیں لگے اور فیبرک بھی ہم بنائیں گے اور ڈیزائن بھی ہم بنائیں گے اور اس کی ڈائن بھی کریں گے اور مطلب شروع سے آخر یعنی کمپلیٹ کسٹم ایڈ کمپلیٹ کسٹم ایڈ اور ان کے رنگ ایسے ہوں گے کہ مطلب آنکھیں چندیا جائیں اور زرک برک لپاس اور بس وہ شایان شان جناب آپ کے ہی ہوگا جناب آلم پناہ جناب آلم پناہ تو بہت فیسنیٹ گوئے ان کے اچھا تو اور ان کے لیکن اس میں ایسی ایک خوبی ہوگی ان کپڑوں میں کہ کوئی غبی آدمی ان کو دیکھ نہیں پائے یہ کیا غبی مطلب میں لوگوں کے لیے لفظ ہے غبی یعنی کہ جس کا ذرا دماغ ذرا ہلکا ہو کم ذہین آدمی جو آئی یا بلکل مکوف آدمی جو یعنی بلکل ذہنی طور پر ان کے لیے وہ لباس انوزیبل ہوگا وہ اس کپڑے کوئی نہیں دیکھ پائے یہ کیا بس ہمارے ہم ایک ہمارے پاس یہ ایک صلاحیت یہاں سے جو میں پکڑ ہم بات کو وہ یہ کہ ایسی شاندار پرسیپشن کریٹ کر دی بادشاہ کے ذہن میں جو غبی ہوگا وہ اس کو دیکھی نہیں پائے گا دیکھی نہیں پائے گا مطلب اس کی آپ اگر فور ایجامپل اصلی اصلیت کے اندر وہ لباس شاندار ہو تو سب کو نظر آئے گا لیکن افکورس انہوں نے لباس شاندار بنانا ہی نہیں تھا لیکن پرسیپشن کر دی کہ جو غبی ہوگا اس کو نظر ہی نہیں آئے غبی کو نظر نہیں آئے گا لینے جی بادشاہ سلامت نے کہا تو اب آپ کیا ان کے جی ہمیں بہت پیسے ویسے بہت لگیں گے انہوں نے پیسوں کی پروانہ کرو پیسے بہت شروع کرو لگی انہوں نے پاور لومز لگا لی وہ ہینڈ میڈ اب وہ چرچہ ہو گئی کہ بھئی ایسا لباس بن رہا ہے بادشاہ کا ہاں 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 پہنچ پیسے بہت سے جیسے یہ شیشے میں اتارا جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کانکر صاحب نے جس طریقے سے جن کو شیشے میں اتارا تھا اسی طرح ہی اتارا ہوگا اب دیکھیں اب ریلیٹ آپ کریں میں لوگوں پہ چھوڑ درمیان سے آپ کی گفتگوں میں ایسی لگ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ عالم پہنے ایسی معیشت بناوں گا کہ وہ غبی ہوگا تو اس کو نظر نہیں آئے غبی ہوگا جس پر اچھی معیشت نظر نہیں آرہے لے جیسے وہ کام شروع ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں نا سر بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غبی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آرہی ورنہ بجلی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ ہٹتا لے کریں آپ کوئی نظر نہیں آرہی آپ بھی کوئی نظر نہیں آرہی تو یہ مارکٹنگ انہوں نے کی اور کام شروع ہوا تو وہ دو چار اپتے گزرے تو پادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا بھی دیکھ کیا ہو کیسا لباس بن جایا وزیر گیا تو وہاں پہ وہ ایکٹنگ تو کر رہے تھے وہاں پہ وہ کپڑا بننے کی لیکن اب ذرا تھا وہاں کچھ نہیں ہے وہ وزیر جا کے بالکل ہو گیا کہ بھائی یہاں تو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن اسے پھر اپنی ذہنی صلاحیت پر شبا ہوا کہ اگر میں نے بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا تو بادشاہ مرے سمجھے گا کہ میں غبی ہوں اور مجھے تو فارغ کر دے گا اس نے جا کے بادشاہ سلامت کیا شاندار کپڑا ہے اور کیا اس میں مطلب رنگ ہیں اور کیا ڈیزائن انہوں نے بنایا ہے وہ اس نے وہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا ہے کہ کیا اس کی شان میں یعنی ساتھ میں صلاحیت صاحب کوئی بری دیا یہ صرف آپ کردار آپ کے ذمہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے سر میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں نہیں سر وہ بادشاہ بہت خوش ہوا پھر وہ ایک دوسرے وزیر کو بھیجا دو چار دن بعد وہ اس نے بھی آ کے وہ بہت جناب وہ تعریفیں کی کیا لباس ہے سر کیا پیٹرنز ہیں اور کیا یہ اس کے بعد مطلب کہ پھر وہ گرینڈ وزیر کو بھیجا تم دیکھ کیا وہ گرینڈ وزیر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بادشاہ کو کیا بتاؤں لی بادشاہ سلامت کو آ کر سر مطلب حضور آپ ہی کے شایان شان ہے وہ لباس عام انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا لی خیر تھوڑی 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 توقف کر کے جو اس نے کہا نا کہ ہے تو کچھ نہیں اب کیا کروں تو یہ میرا خان میں گوھر اجاز ہوگا لی صاحب وہ آ کے واپس اس نے بادشاہ ریپورٹ کیا وہ دن آن پہنچا جی جب بادشاہ سلامت کے سامنے وہ لباس پریزنٹ ہونا تھا اب وہ تبقریبات میں انہوں نے تقریب پہ پہننا تھا اور اور تقریب بھی ایسی کی کہ اب انہوں نے وہ ظاہر ہے دربار میں وہ لباس فاخرہ پہن کے وہ جلوہ افروز ہوں گے اور پھر وہ مارچ کریں گے سڑکوں پہ بادشاہ سلامت نے دیکھا تو وہاں پہ اب وہ لباس ہے کوئی نہیں اب وہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ تھک کہ جناب زیبت ان فرمائے اب بادشاہ نے کہا اگر میں نے بتا دی میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لباس نہیں نظر آ رہا تو میں خود اسٹیبلش ہو جاؤں گا غبی بادشاہ نے بھی بہت تعریفیں کی کہ کیا لباس بنایا آپ نے مطلب میری تو آنکھیں چندی آ گئیں مطلب اور وہ جو اس کو اس سے بن پڑی اس نے تعلیم کی نہیں سر بادشاہ نے بھی پھر اب بادشاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا لیکن کیونکہ اس کے ساتھ افیلیٹ ہو گیا تھا ورڈ کے جس نے اگر اس کی تعلیم کی وہ غبی کہلائے گا بادشاہ نے تو یہ سوچا پہلے تو اسے اپنی ذہنی صلاحیت پہ شبہ ہوا کہ کیا میں واقعی غبی ہوں جو بجے نظر نہیں آ رہی ہے اچھا ہاں 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 انہوں نے کہی جی میں وہ بادشاہ نے پہلے تو انہیں اپنے اسے اپنی ذہنی صلاحیت پہ شبہ ہوا کہ یہ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا بھائی سب نے تو آگے بتایا کہ ایسا ہے تو مطلب وہ ذہین لوگ تھے اور اگر میں کہہ دوں کہ یہ لباس مجھے نظر نہیں آ رہا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور میں انہوں نے کہا جب بھی پہناو تو انہوں نے کہا جی لباس ہوتا رہے ہیں بادشاہ نے اپنا لباس اتارا اور وہ انہوں نے ایک ایک کر کے وہ ایک ایک اس کو چیز پہنائی اور وہ بادشاہ سلامہ جناب اس لباس میں تیار تیار ہو کے دربار میں تشریف لائے تو لوگوں کی آنکھیں چندی آ گئیں جب بادشاہ سلامہ تشریف لائے اب لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ لباس نظر نہ آئے یا وہ بادشاہ سلامہ کا چمکتا وہ بدن نظر آ رہا تھا تو کوئی کیسے کہے کہ بھئی مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو غبی اسٹیپلش کر لے یہ کہے گے کہ بھئی ہمیں آپ کے اپنے نظر نہیں آ رہے تو بادشاہ سلامہ مطلب مطلب بھولے نہ سمائیں لوگوں کی مطلب اس میں وہاں پہ جو تعریفیں ہو رہی تھی ان کے لباس کی تو کہا کہ چلے اب ہم مطلب تقریبات کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور انہوں نے وہ جو ان کا پورا تھا پومپنڈ شو کے ساتھ وہ مطلب مین شہرہ پہ تشریف لے آئے جہاں دونوں طرف لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے بادشاہ سلامت کے لباس کو دیکھنے کے لیے اب ظاہر ہے لباس ہوتا تو کسی کو رضا راتا ہے لیکن اب عوام بھی یہ کہنے سے قاسر کے بھئی ہمیں نظر نہیں آ رہا اور جو کہے وہ یہ خود کو اسٹیبلش کر لے کہ میں غبی ہوں یعنی اجتماعی غبی غبیت جو ہے نا اس کو ہاں تو اب سب نے اب سب دمسادے کھڑے ہیں اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ ماج کر رہے ہیں اور لوگ ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا لباس ہے اور کیا چمک دمک ہے اور کیا رنگ ہے اور کیا روپ ہے اتنے بے سر ایک بچے نے کہا کہ بادشاہ نے تو کپڑے نہیں پہنے ہوئے بچہ تو بچہ تھا تو اب اس میں ہاں نہیں جی جب بچے نے یہ کہا تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ واقعی بھائی تو معاملہ جو ہے گڑھ بڑھ لیکن اب وہ پریٹنڈ کرتے رہے کہ بھائی بچے سے تو سرائی ہو گئی ہے لیکن اور انہوں نے پورا مارچ ویسے ہی مکمل کیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا تھگ تو خیر وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے وہ لباس پہنا کے انہیں پیسہ ویسا لے کے وہ جو لباس بنانے میں لگایا تو یہ صورت حالہ سب تین سٹیجز ہیں کہانی کی پہلے تو آپ نے ایک غلط آدمی کی باتوں میں آگئے پھر آپ کو جب اندازہ ہوا کہ مجھ سے کی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی پردہ پوشی کی اور آپ نے وہ لباس جو کہ اگزسٹ نہیں کرتا تھا وہ پہنا اور وہ پہن کے یہ سمجھا بھی کہ میں نے پہنا ہوا ہے اور جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ لباس جو ہے اگزسٹ نہیں کرتا آپ اس کے باوجود عوام میں ہوئے اور پھر جب ایک بچے نے بتایا کہ جناب یہ کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور آپ نے وہ کام جاری رکھا اس لیے کہ اب آپ نے جو ایک جو اریجنل غلطی کر لیا ہے اس کو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے now you walk through the street in that state یہ ہے situation تو اس کا مطلب جو پوری کہانی ہے نا یہ بہت ہی serious طریقے سے میں نے سونی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پورا حال clear ہے اور حرزہ سورائی کی بات نہیں ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ کیوں ٹھک 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 ان کو بے وقوف بنا گئے وہ بے وقوف بن چکے اس کی reasons اب اس کو تلاش کرنے کے معاملات الگ ہیں اور اس کو rectify بھی کرنے کی ضرورت ہے نا یعنی اب اس کی اصلاح کرنے ہی نا ہوں نہیں گیا میں ان کو واقعہ جب آپ نے بتایا کہ بچے کے کہنے کی اوپر ان کو احساس ہو گیا تو کہانی کا مجھے نہیں پھر آپ نے کیا بتایا پھر اس کا کوئی انجام ہوا تھا نہیں انجام یہ ہوا کہ وہ کیونکہ وہ ایک سٹینڈ لے چکے تھے اس معاملے پہ تو اس کو نظر انداز کیا اس بچے کے کہنے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس نہیں ہے اور وہ جب یہ احساس بھی ہو گیا اور یہ یقین بھی ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے بچے کے کہنے پہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ صورتحال کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے اس کو اس کو تسلیم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ پاور is a perception it is just a perception nothing else and then is a persuasion مطلب آپ persuade کر جاتے ہیں اور وہ perception create ہو جاتے ہیں برہنٹ ہی دنیا کو ایک چیز نظر آ رہی ہے نا ساری دنیا کو ایک چیز نظر آ رہی ہے لیکن اب کوئی جان کی امان پائے تو بیان کرے نا کہ جنابہ والا صورتحال کیا ہے دیکھیں جان کی امان پارنے لگے آج سر وہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو کہانی ہے نا اس نے مجھے بہت آسانی کر دی کہ جو میں گفتگو ابھی کروں گا اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسی اسی کے اندر آپ کو اس صورتحال کا جائزہ ہمیں پیش کر دیں یہ جو اب یہ دس بیس پچیس ارب ڈالر جو ہے یہ ارب ممالک سے یہ اکھٹے کرنے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس ملک کو ہم لوگوں کو عوام کو تین سو روپے پر تین سو پانچ روپے لیٹر پیٹرول ستر اسی روپے یونٹ بجلی دو سو روپے کلو چینی مطلب اس سے یہ جو پیسے آئیں گے یہ جو سو اور ڈالر اکھٹے کرنے کا پروگرام ہے تو اس سے کیا یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے جنرل صاحب کی خدمت میں ایک بات تو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ایک سینٹنس ان کی خدمت میں میں نے پچھلے آپ کی پروگرام میں بھی یہی پیش کیا تھا دوبارہ جنرل آسم منیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آر روڈ ٹو ہیل پیر ویڈ گوڈ انٹینشن ہم 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 آپ کی انٹینشن پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ اچھے انسان ہیں آپ کی انٹینشن میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے آپ چاہتے ہیں آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا معاملات گڑ بڑ ہے آپ یہ صحیح بھی کرنا چاہتے ہیں مجھے مشارف صاحب کی انٹینشن پر بھی کوئی شک نہیں تھا مجھے زیاالحق صاحب کی بھی انٹینشن پر کوئی شک نہیں تھا مجھے آج بھی نہیں ہے ان کی انٹینشن پر شک مجھے ایوب خان صاحب کی انٹینشن کے اوپر شک نہیں تھا اب آسم مرید صاحب کے پاس جنرل صاحب کے پاس یہ چانس وہ والا ہو گیا کہ تمام تر غلطیاں جس کی بھی تھیں میں آپ کو بتانا ہے کہ چاہتا ہوں کہ کسی کو عمران خان سے کوئی ہمدردین نہیں تھی لیکن جس وقت ساڑھے تین سال کے بعد ان کو اسی طریقے سے انہی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا تھا ان کی کرپشن لوگ خود اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے خان صاحب سے لوگ کو شدید نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی خان صاحب کی عقل کی اوپر کیسے پردے پڑ گئے اور غبی وہ بالکل نہیں ہو رہے تھے خان صاحب کے معاملے میں اور خان صاحب کے اپنے ذاتی سرکل کے اندر لوگ جو ہیں ان سے نفرت کر کے جو اچھی کیٹیگری اور کلاس کے لوگ تھے وہ دور ہو چکے تھے چنانچہ صرف صرف جو گندے لوگ رہ گئے تھے اور اقتدار کے پھوکے چھوٹے درجے کے اور وہ لوگ کے کرتے انگور چرایا ہر گچھا زخمایا یہ والے لوگ جب گرد گرد میں آ گئے تھے اور انہوں کے اسلاح نال جے یاری کر یہ نسلا نہیں بھلان دے اسلاح نال یاری کر یہ نسلا نہیں بھلان دے بد نسلا نال یاری کر یہ پٹھی آن چالان چل دے بلکل بلکل سو یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ساڑھے تین سال بعد خان صاحب کا بہت برا زوال شروع ہو گیا تھا تو اللہ سبحان اللہ نے پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں جس طریقے سے ہر قسمت میں چانس اللہ سبحان اللہ دیتا ہے تو یہ بری طریقے سے ڈیٹوریٹ کر گئے تھے یہ لیکوڈیفائی کر گئے تھے یہ بری طریقے سے میلٹ ڈاؤن ہو چکے تھے ان کی تو داستان بھی نہیں ہونی تھی داستانوں میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سر بڑی بڑی معیشتیں گندم کھا جاتی ہیں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں بڑے بڑے تاج جو ہیں اس گندم نے اڑا دی مطلب اس کا اگزینگپل یہ ہے بھوک گندم کی اکانومی ہے نا سر جب بھوکے پیٹ کے اندر گندم نہیں جاتی بڑے بڑے تخت اٹھ جاتے ہیں صحیح بڑا یہ تاریخ ہے بڑی بڑی فوجیں بڑے بڑے ان کے پاس امنیشنز کتنا کو ماریں گے لیکن جب بھوک کفر تک پہنچا سکتی ہے تو کیا رہ جائے گا پیچھے لیکن اب یہاں سے ایک چیز سے بڑا لنک آپ کو جوڑنا پڑنا ہے وہ یہ کہ خان صاحب کی نفرت اور ان کا جو مرال تھا وہ اتنا بری طریقے سے ہو گیا تھا کہ میں نے ایک بہت ہی سنسر آدمی سے یہ سنا انہوں نے کہا مجھے ذاتی طور پر کہا جبکہ وہ ان سے شدید محبت کرتے تھے خان صاحب سے لیکن ان کی اس وقت کی ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے ایک جملہ کا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کے اوپر اللہ سبحان اللہ کا کہہ نازل ہو جانا چاہیے اس ٹو ایروگنٹ نہ ہو تو وہ بڑے غلط رستے پر چلا گیا لیکن اب ہوا کیا کہ اللہ کے ایک ہاتھ نے ان کو بچانا تھا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مجھے مجھے ایسے لگ رہا ہے تھوڑی در کے لیے کہ میں قسمت کے حال نہ بتانا شروع کر دیوں یا جھوٹسی نہ ہو جاؤں یا کہ میں ستاروں کی چال بتانے نہ شروع کر دوں وہ بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ قبے کی لٹ لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے نا ہر مسئلے سے نکل جاتا ہے اور اللہ چاہے تو چور کو کتب کر دیتا ہے بے شک لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں سر کہ یہ اسٹیبلش چور اسٹیبلش تھگ اسٹیبلش بہیمان کوئی شک نہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں اس پوری قوم پاکستان کو ایک تو کریڈٹ میں آپ کو یہ دینے دوں گا میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان سے محبت کسی وجہ سے کرتے بھی ہیں وہ بھی اندر سے یہ جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں گندے ہیں خلیز ہیں نیس یہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف ان کو یقین کریں ان کو صرف میاں صاحب سے محبت کرنے والوں کو بھی یہ شرم آتی ہوگی کہ یہ میاں سے محبت کریں ان کو شرم نہیں آگا ان لوگوں کی مثال بھی وہ اس بادشاہ معظم جیسی ہے جو اب اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ جو ان کی محبت عوام بھی اسی طرح ہیں کہ عوام اگر وہ کہے گی تو غبی ہیں وہ کہیں گے تو اب اپنے کو غبی تو نہیں مانیں گے جی یعنی اپنے 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 کی تصمیق کرنے کا مطلب ہے کہ سارے تین صاحب سے چار سال کی معیشتوں کا جب کمپیارزن کرتے ہیں نا تو یہ معیشت کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ ساری کی ساری بیکٹ بے پاکستان ملٹری ہی تھی حکومت جس جس کو انہوں نے پانچ منسٹرییں دیں انہوں نے لے لیں اور یہ سارے کی ساری حکومت بھی پوری کی پوری سوفٹ کو کی طرح اپلائی ہوئی تھی it was a soft کو تو اوپن کیوں نہیں ہوئے بات جوہاں صاحب لیکن میں اس کے بارے میں پوزیٹیو رائے اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو جتنی بھی معیشت میں بہتری ہوئی یعنی اس ہاگڈار کے چونگل سے نکلے کچھ بہتریاں ہوئیں اس کے اندر سٹیٹ بینک نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی کلیمٹی کے اوپر بات ہوئی کچھ ڈائریکشنل باتیں ہوئی تکسٹائل کے اندر شرعہ نمو بہت بہتر ہوئی اچھا آپ کمپیرزن دیکھیں کیونکہ یہ بڑے اچھے لائن لیند پہ تھے میں انٹینشنز تب بھی بری نہیں تھی خان صاحب کو جب لائے گیا تھا ان کو ہٹانے کے لیے پھر اب ذاتی رولہ جو بھی ہو گیا پھر خان کو چک کے سوٹ دیا بھائی صاحب حکومت تب بھی آپ کر رہے تھے خان کو لائے بھی آپ ہی تھے چک کے سوٹا بھی آپ نے لیکن جو چک کے سوٹا تو وہ اس کے فائدے میں آ گیا کیونکہ آپ نے اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطے کی کہ آپ شہباز شریف اور اس کی پوری کیبنٹ اور مریم نواز اور پھر مریم نے جنرل باجوا سے لے کر جنرل فیض سے لے کر مطلب سارے جنرلوں کی تصویریں لگا کر اتنی حرضہ اور ججز کی اتنی حرضہ سرائی کی اتنی حرضہ سرائی کی ڈاک سارب وہ جو آپ اس کا غبی عباد میں ہوتی ہے غبی عباد کہہ رہا وہ جو آپ وانا بی عباد وانا بی عباد اور اسلام عباد میں ایک فرق ہے وہ جو وانا بی عباد تھا وہاں پہ عام لوگ رہتے تھے عام یعنی غریب غربہ بھی تھے عام لوگ تھے وہاں پہ اسلام عباد جو ہے وہ آپ کا وہ اس سے کوئی مختلف چیز ہے اسلام عباد کے لوگ لوگ امیر ہیں اور سر یہ غریب لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں سر سر یہ غریب لوگ دیکھیں دولت کے میعار کے اوپر کے خرب اور روپے کی چوری کردہ مال جا اچانک سے امیر ہو جانے والے آدمی کو امیر تو نہیں کہتے انلائٹنڈ نہ ہو انلائٹنڈ نہ ہو کلچرڈ نہ ہو یعنی تمام چیزوں کی اصول ضابطے نہ جانتا ہو ایک طریقہ کار ہوتا ہے دشمنوں سے نبٹنے کا بھی اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے دوستی رکھنے کا بھی ہر چیز میں ایک لوگ ہوتے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے یہ تو مطلب آپ یوں کریں کہ جس طریقے سے مریب نواز وغیرہ کی اور اس نے اپنے بچوں کی شادی کی اور جس طریقے سے ان لوگوں کے معاملات ہیں اٹھنے بیٹھنے ہیں تو آپ یقین کریں ان کو قریب سے آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنے ترسے میں اتنے ترسے میں کہ آپ ان کو یقین کریں میں اب اس کا ڈیزائنر کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا ورنہ بڑا شور تجیب ہو جائے گی وہ اپنے ساتھ ایک اور ڈیزائنر کو لے کر گیا تھا جیسے وہ کہے تھے ڈیزائنر بن کے مینلی تو اس نے کی نا وہ کیا نام ہے اس کا دیپک پر بانی ہے یا پتہ نہیں کون ہے اس نے کچھ بنا دیپک نہیں کوئی ایک اور ہے میری نالیٹ سیرو ہے یہ ڈیزائنروں وغیرہ کے بارے میں ان دونوں میں سے کسی ہے اور جس کا اصل یونٹ تھا جس نے کپڑے بنائے تھے آپ دیکھیں اس نے تو ان سے اسی طرح ٹھکا ہوگا نا کہ جس طریقے سے اس نے غبی نے وہ آپ کے کیا نام ہے وہ ٹھکوں نے وہ جو الکامونیا سے آئے تھے ٹھک لوگ جہاں سے سر میں زیادہ قریب بتا دوں گا تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گی سر مجھے پتہ ہے کہاں سے کپڑے بنے اور وہی کپڑا جو ہے وہ تقریباً شہروانی کتنے کروڑ کروڑ کی اس نے پہنی اور اس نے کروڑ کی بھی کئی کروڑ کی بھی مطلب آپ دیکھیں اور ایسے ہی وہ بیشتے ہیں دیکھیں صاحب وہ مطلب شہنشاہ معظم والی بات لگ رہی ہے وہ کئی کروڑ میں شہروانی ہم تو سوچ میں ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اچھا اور ایسے کئی کہانی کوئی شہروانی بھی انویزبل تھی کیا تو وہ بلکہ وہ کہنے کا مقصد یہ کہ جو میری شرٹوں کا مسئلہ ایسے حال ہے کہ دیکھیں کوئی دس بارہ شرٹیں بن جاتی ہیں اب مختلف ملکوں میں رہاں تو وہ میں نے کبھی زندگی میں مجھے کوئی پرابلم یہ نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ٹیلر نے شرٹ بنانی ہے اسی کی بنیوی شرٹ میں میں نے پہنی اینیشلز دکھے ہیں چنانچہ نہ کلونکلین آئے گا نہ کوئی فلان آئے گا نہ کوئی برینڈ میں پہنی نہیں سکتا وہی ایک شرٹ ہے میں نے جس کا ریٹ آپ کو بتا دے بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار لیتا تھا اب ہی اس نے پندرہ لینا شروع کر دی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پندرہ ہزار میں چار شرٹ ہے یا بارہ ہزار میں چار شرٹ ہے یعنی تین چار ہزار کی ایک شرٹ ہو پندرہ ہزار میں اب میری پانچ شرٹ ہے تین ہزار فی شرٹ تین چار بس سو اور اچھے سے سلتی ہیں اچھے سے جا کے دولاتی ہیں اچھے سو جاتی ہیں اور ایک ہی ٹائپ کی شرٹ ہیں اچھا ایک ہی سفید کپڑا ہوتا ہے اور اس میں کوئی پرابلم مجھ کو ہے نہیں اور ایک دو یہ ایکوہ بلو کر جاتی ہیں اچھے خیر ان کے اوپر کروڑوں اربو روپے کی کپڑے لگتے ہیں لیکن یہ سر پیارے بھی نہیں لگتے پرابلم ہی ہیں ہاں بس وہ اچھا اب میں سر تھگو والے کپڑے تھگو والا وہ جو آپ اصل میں آپ نے جو قصہ چھیڑ دیا نا اس وجہ سے مجھے بتانا پڑ گیا تھگو والے کپڑے وہ جاتے تھگو نہ بنا کے دیا اچھا اس میں کاف لینک میں بھی بتاؤں کہ میرے پاس یہ ہیں کی کاف لینک ہے اچھا لیکن ایک آپ کو بہت قیمتی ملے تھے وہ اپنے احمیتوں فتن دے بھی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جو آپ کی جو آپ وضاقت ہے آپ کی اقلیت آپ کا سارا نظام اس کا محتاج نہیں ہے نہ کپڑوں کا محتاج ہے نہ کسی اور چیز کا نہ پیرہن کا پورے باکستان کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس حالت سے نکل پڑے گا فوری طور پہ کہ کیا ہم اتنے پوری حالینی سطح کی اتنی پستی میں چلے گئے ہیں اور ہماری قوم کو اٹھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے اوپر کیا بلاول بھٹو زرداری وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کا حکمران ہوگا کیا آپ کا جو ہے وہ یہ نواز شریف اور مریم نواز جیسے نمونے اور شہباز شریف جیسے نمونے یہ لوگ آپ اپنے اب آپ گفتگو ایک ایسی جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ نہ میرے دل میں وبال اٹھ رہے ہیں میرے دل میں مجھے امار لوگوں وہ امار لوگوں جیسے امام سے حکمران ہوگی بلکل ایسے ہی لوگوں کے ایٹیٹیوٹس ٹھیک نہیں ہیں آپ جانتے ہیں اب یہ دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پچھلے پانچ سے پروگراموں سے یہی کپڑے پینے ہوئے ہونا تو یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے ان پریشانیوں سے نکالیں لوگ کہ آپ نے کوئی ہر وقت کوئی نمائش کرنی ہے اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھنا اچھی حالت میں رکھنا یہ تو آپ سب ہی کا حق ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں اتنا شوشاہ ہر وقت کے کتنے لاکھوں کا ویگ اور کتنے کروڑوں کتنی یہ جب آپ اس مصیبت میں پڑے گی سر تسلیم کرنا ہوگا کہ واقعی ہمارے حالات خراب ہیں اور تسلیم کرنا ہوگا غلطیوں کو وہ انشاء موظم والی حالت ہو جائے گی نا موسیق Programs موسیقی اشنا تحبان